ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو می کچن میں ہرامی شری اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی ریسیپی یہ ہے چاول کے لڈو آپ نے لڈو کئی پرکار کے کھائے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو جے لڈو بنا کے بتا رہے ہیں دیکھئے کتنا بڑی ہے ٹیکسچر ہے یہ لڈو کا بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ لڈو بہت ہی کم انگریڈینٹس میں یہ لڈو بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں کڑھائی میں سب سے پہلے ایک ٹیسپون گھی ایٹ کی ہے اور اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس روز کر لیں گے یہ بلکل اوپشنل ہے آپ اپنے حساب سے جس طرح کیا پسند ہے اس طرح کے ڈرائی فروٹس آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس کو گولڈر براؤن ہونے تک ہی روز کرنا ہے زیادہ دیر تک ہی نہیں ہی روز کرنا ہے اب ہم انہیں ایک ٹیسپون گھی اور ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالنا ہے ایک گپ چاول کا آٹا یہ ہوم میڈ ہے اسے ہم نے گھر پہ ہی تیار کیا ہے اور اس کے لنک ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے اسے ہمیں لو فلیم پہ اچھی طریقے سے روز کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پن پوری طریقے سے چلا جائے اور یہ اچھا سے روز ہو جائے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد کچھ اس طریقہ کا ہو گیا ہے یہ لیکن اسے ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے اس سٹیج میں آنے تک اور اس کے بعد ہم گیس بند کر دیں گے اور اب اس کے بعد ہم لیں گے گھڑ گھڑ ہم نے ایک کٹوری لیا ہے جتنا ہم نے آٹا لیا ہے اتنا ہی گھڑ لیں گے اور اسے اس طریقے سے اچھے سے میش کر لیں گے ہم ہاتھوں سے دباتے ہوئے اسے اچھے سے مسلنا ہے تاکہ اس میں ایک بھی لمس نہ رہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چاول کا آٹا آٹا بھی گرم ہے تو ہمیں اسے ابھی گھڑ میں ملا لینا ہے جس سے گھڑ اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اور جو ڈرائی فروٹس ہم نے روست کیے تھے اسے بھی ہم ایٹ کر لیں گے اور ہم ایک سپون کی ساتھ سے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے اچھے طریقے سے ملا لیجئے جس سے گھڑ کی اگر کوئی گھڑ لیا ہو تو وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اب اس کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا سا دودھ اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ملائیں گے جس سے کہ اس میں ایک بائنڈنگ کنسسٹنسی بن جائے گی اور اگر کم ہے تو پھر تھوڑا سا اور ملا لیں گے لیکن اگر آپ اسے سٹور کرنے کے لئے بنا رہے ہیں تو یہاں پر دودھ نہ ملائے یہاں پر دودھ کی جگہ آپ گھیس میٹ کریں اور اگر ترند کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر دودھ اٹ کریں اور دیکھئے اس طریقے سے دباتے ہوئے کتنے بڑی لڈو تیار ہو گئے ہیں اور کتنے کم سمیہ میں یہ لڈو بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بہت آسان رسیپی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ایک بار جرور بنا کر ٹرائے کیجئے تو دیکھا آپ نے نہ ہم نے گھڑ کو پکایا نہ کسی طرح کی چاشنی بنائی اور اس کے بعد بھی کتنے پر فیکٹ لڈو یہ تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لڈو ہوتے ہیں یہ اسے آپ جرور ٹرائے کیجئے اور اپنے ایکسپیرین سمیہ میں آرے کے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے دیکھئے کتنے بڑی لڈو کتنا بڑی ٹیکچر اس کا آیا ہے ہم آپ کو توڑ کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ریسیپی جرور پسند آئے گی آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تل دن بائے بائے تکس ور وچگ